رحمتِ قبریہ جلوہ کر ہو گئی ہواب تک پہ حکومت حاصل تھی انہوں نے اپنے پرندے ہدھ ہدھ کے ذریعے یمن کی زمین پر ملکہ سوا کو پیغام بیجا تھا کہ اسلام قبول کر لو ملکہ سوا نے مشاورت کی لوگوں نے کہا نہیں کرنا چاہیے قبول ہماری اپنی سلطنت بہت بڑی ہے ملکہ سوا نے کہا تھا جنگ کا فائدہ نہیں ہے ہمیں کام کرتے ہیں ابھی ان کے خط کا جواب نہیں دیتے اپنا ایک لشکر بھیجتے ہیں لشکر کے ساتھ ساتھ بہت سارا مال دولت بھیجتے ہیں اور کچھ سوالات بھیجتے ہیں اگر ان سوالات کی صحیح جوابات دیئے انہوں نے تو اس کا مطلب واقعی سلمان کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی ہے میں نے کل بھی عرض کی تھی میں لوگوں کی عقل پر کیا معتم کروں جو آج کے دور میں فخر سلمان کے بارے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہم جیسا تو اس کی عقل پر معتم کیا جا سکتا ہے ملکہ سوا مسلمان نہ ہو کر جانتی تھی کہ سلمان بھی ہم جیسا نہیں ہے اللہ کا نبی ہم جیسا نہیں ہو سکتا ہے وہ زمانے میں جانتی تھی اگر آج بھی کوئی بحث شیڑ دے تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے باران وہ سارے کا سارا قافلہ یہ مال و دولت لے کر انہوں نے یہ بھی سوچاتا ہے کہ اگر یہ سارا مال و دولت بھی وہ قبول کر لیں اور بات ویسے ہی ختم ہو جائے ڈیل ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے اب میں سے دوہرا دیتا ہوں وہ سوالات ہم نے کل بھی بتایا تھے آج وہ سوالات دوہرا دیتا ہوں کہ کیا پانچ سوالات ملکہ سوا نے حضرت سلمان کے لئے بھیجے تھے اور وہاں سے قصہ بڑھاتے ہیں آگے سوال نمبر ایک انہوں نے یوں کیا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں کہا سینکڑوں کی تعداد میں ہم اس لشکر میں لڑکے اور لڑکیاں جو کہ ہم عمر ہیں اور ہم لباس ہیں وہ بھیج رہے ہیں آپ ان سے کلام کیے بغیر بتائیے کہ ان میں سے کتنے لڑکے ہیں اور کتنی لڑکیاں ہیں سوال اگر ایک اصا دیا تھا جس کی اصل کا اور فرہ کا پتہ نہیں چلتا تھا اگر بیسی بھی اگر آپ کوئی اصا دیکھیں گے تو آپ دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ اس کی اصل کیا ہے اس کی فرہ کیا ہے اگر کہہ دیں کہ یہ شروع کہاں سے اس کا افتدائی حصہ کونسا ہے اس کا اختامی حصہ کونسا ہے دونوں ایک ہی جیسے لکڑی سوال نمبر تین ایک لکڑی کا من کا بھیجا اب اگر میں نے کل کہا تھا کہ آج کل کی زمان میں ہم کہہ دیں کہ اس طرح لکڑی کی تسبیح ہوتی ہے سمجھنے کے لئے اگر ہم کہہ دیں وہ بھیجی اور کہاں کہ اس میں ایک سراخ ڈال دیجئے لیکن کوئی بھی عالی استعمال کیے بغیر اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے لئے تو بہت چھوٹی سی بات ہونی چاہیے آپ آرام سے کر دیں گے سوال نمبر چار ایک بہت پیچیدہ اور بڑے تیڑے میڑے آج کل کی زمان میں اگر میں اگر پھر کہوں سراخ والا ایک موٹی بھیجا پیچیدہ موٹی بھیجا کہاں اس میں دھاگہ ڈال دا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کے لئے کام مشکل ہونا ہی نہیں چاہیے آخری سوال یہ کیا ایک شیشی بھیجوائی کہاں اس شیشی کو پانی سے بھر دیجئے لیکن ایک بڑی عجیب و غریب شرط رکھی کہاں وہ پانی نہ آسمان کا ہو نہ زمین کا ہو عجیب اچھا ادھر ملکہ نے اپنے بندے یعنی کہ یہ سارا لشکر تہائے تاکہ ڈیل ہو جائے اور سوالات تاکہ ٹیسٹ ہو جائے یہ روانہ کیا ادھر ہدھ ہدھ نے اب آپ کو یاد رہے ہیں ہدھ ہدھ حضرت سلیمان کا خط لے کر ملکہ بلکیش تک پہنچا تھا ادھر یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا ہدھ ہدھ نے آ کر حضرت سلیمان کو سب کچھ بتا دیا بس حضرت سلیمان کے حکم سے جنوں نے میلوں تک محلات تعمیر کر دیا آپ کو یاد ہے کہ ان کی جنوں پر بھی حکمتی ہوا پر بھی حکمتی میلوں تک محلات تعمیر کر دیا گئے یہاں تک کہ جو گھوڑوں کے اسطبل بنائے گئے ان محلات میں گھوڑوں کا اسطبل بھی سونے اور چاندی کی ایٹوں سے تیار کیا گیا اس کے پیچھے ایک مسئلہ ہاتی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کیا کیا چنانچہ ملکہ بلکیش کے قاسدوں کی آمد سے پہلے پہلے سب کچھ تیار ہو چکا تھا اور حضرت سلیمان اپنے شایعہ نشان تخبر جلوہ گر تھے اور دربار شاہی کو بڑے خوبصورت طریقے سے سجا دیا گیا وہ لو پہنچے پہلا منظر کیا دیکھا کہ بھئی یہاں تو حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے اسطبل کی جو ایٹیں ہیں وہ بھی سونے کی ہیں وہ اپنے ساتھ خچروں میں بہت سارا سونہ لائے تھے یہ سوچ کر کہ دین تو اسی ہم ہو جانی ہے جب ہم اتنا سارا سونہ دے دیں گے انہوں تو بات ہی ختم ہو جائے گی وہاں جا کر دیکھا کہ جو جو استبل ہیں محلوں میں اس کی ایٹیں بھی سونے کی ہیں تو انہوں نے پہلا کام تو یہ کیا کہ حدیعے کے طور پر جو سونہ لائے تھے وہ تم باری پھیک دیا کہ ہم ایسے بادشاہ کو کیا حدیعہ دیا گئے دربار میں داخل گئے اب یہ دربار میں داخل گئے تھے آپ کو یاد رہے لڑکی ہیں لڑکیوں کا ایک لشکر بھیجاتا ہم عمر ہم لباس اور سوال ہی کیا تھا کہ آپ ان سے بات بھی کیے بغیر یہ بتا دیں ان میں لڑکے کون ان میں لڑکیاں کون ہیں جب یہ لوگ دربار میں داخل گئے تھے تو سلیمان نے کہا ان کو پانی کے برتن دو تاکہ یہ سب ہاتھ مو دھولیں ان سب کے ہاتھ مو دھولے کے انداز یا وضوع کرنے کا انداز بیان کیا تھے روایت میں ان سب نے جب یہ عمل انجان دیا تو ان سب کے ہاتھ مو دھولے کے جدہ جدہ انداز سے اللہ کے نبی نے فوراں فرمایا ان میں سے یہ لڑکے ہیں یہ لڑکیاں ہیں پہلا مسئلہ تو ہاتھ کے ہاتھ یہاں ہوگی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دونوں کا پھر نشستوں کا بھی الگ الگ انتظام کر دیا جائے تو پہلا سوال تو لگے ہاتھوں ہی اس کا تو جواب ملکہ دوسرا کنا ایک اسہ سا شروع کان سے ہوتا ہے ختم کان سے ہوتا ہے بتاؤ اس اسہ تو اور حضرت سلمان اور یہ سارے واقعات قرآن مجید میں ہیں زور نمل میں تذکرہ ہے اسہ کو آسمان کی طرف پھینکا اور جب وہ واپس زمین کی طرف آیا تو جو کنارہ پہلے زمین بوس ہوا ایک اسہ ہے آسمان کی طرف دیکھا جو کنارہ پہلے زمین بوس ہوا تو آپ نے فرمایا یہ اصل ہے کیونکہ جو بھی اصلی جو بنیادی سرہ ہوتا ہے وہ دوسرے سرے کے مقابلے میں زیادہ بھاری ہوتا ہے بھاری چیز پہلے زمین بھاری دوسرا مسئلہ بھی آلے ہوگی لگے آتوں ہی دوسرا مسئلہ بھی آلے ہوگی اچھا دوسرا مسئلہ تھا وہ لکڑی کے منکے میں یا وہ لکڑی کی تسبیح میں کہا تھا کہ لوہے کے آلے یا کسی بھی اور آلے کے بغیر سراخ کرنا تھا آپ نے اسے اپنے سامنے تخت پر رکھا اس لکڑی کی تسبیح کو اس کو ماطل کی زمان میں کہہ رہے ہیں اپنے سامنے رکھا اللہ کے نبی تھے اللہ کا کرم ہوا حکم خدا سے اس لکڑی کو دیمک چاٹ گئی اور اس میں ایک سراخ ہو گیا اللہ کے نبی اپنی قدرتیں بتا رہے ہیں اور یہ ساری باتیں بتا کے کسی نتیجے تک لے کے جانا ہے آپ نے انشاءاللہ تیسرا مسئلہ چوتھا مسئلہ کیا تھا ایک ترچے اور تیڑے سراخ والے موٹی کو سامنے رکھا چونکہ کہا تھا نا کہ یہ موٹی ہے اس میں دھاگہ ڈالنا عجیب و غریب فرمائش ہے تھی لیکن ٹیسٹ لے رہے جو اپنے طور پر اس موٹی کو سامنے رکھا ایک چونٹی مو میں دھاگہ لے کر اس موٹی میں گھوز گئی کچھ ہی دیر میں دھاگے سمیت دوسری طرف سے نکل آئی یوں ٹیڑے میرے سراخ والے موٹی میں دھاگہ چلا گیا چوتھا مسئلہ آخری شب کہا تھا کہ ایک شیشی ہے اس کو پانی سے بڑھ دیں پانی زمین کا بھی نہیں ہونا چاہیے آسمان کا بھی نہیں ہونا چاہیے مجھے ذاتی جب میں واقعہ پڑھ رہا تھا اس کا سچ زیادہ جس ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا پانی زمین کا ہوگا آسمان کا ہوگا اور تیسری چیز کیا ہوگی حضرت سلمان کی حکم پر ایک گھوڑے کو میدان پر دوڑایا گیا گھوڑے کو پسینہ آگیا اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے پسینے سے خالی شیشی کو بھر دو اپنی ملکہ سے جا کر کہہ دینا یہ پانی نہ آسمان کا ہے نہ زمین کا ہے سارے مسائل اس کے بعد جب باقی ماندت اچھا اچھا اب اس سب کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ ایک ایفورٹ کرنے میں کیا ہے وہ توفے لائے تھے وہ توفے پیش کیے گئے حضرت سلمان نے کہا اللہ نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ تمہارے مال سے کئی بہتر ہے جاؤ تم خود اپنے حدیث سے خوش رہو ملکہ سبا کے قاسد یمن واپس پلٹ گئے ملکہ کو آنکھوں دیکھا حال بتایا ملکہ بلقی سمجھ گئی یہ سلمان کوئی عام بادشاہ نہیں ہے اللہ کے نمائند ہیں ان کے فرمان کے آگے سر تستیم خم کرنا پڑے گا اسی ارادے کے ساتھ اس نے اپنی قوم کی اشرافیہ کو اپنے ہمراہ لیا یمن سے شام کی جانب حضرت سلمان کی جانب روانہ ہوئی حضرت سلمان تو معلوم ہو گیا کہ بلقی سے ایک نیک ارادے کے ساتھ شام آ رہی ہے آپ نے اپنے حاضرین میں سے فرمایا بلقی ساری تھی تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ملکہ سبا کا وہ جو عظیم الشان تخت ہے وہ میرے سامنے حاضر کر دے جنات میں سے ایک دیوہیکل اٹھا اور حضرت سلمان سے ارس کی میں ملکہ سبا کا تخت آپ کا یہ دربار برخواست ہونے سے پہلے پہلے یہاں لاسکتا ہوں حضرت سلمان نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے دربار میں حضرت سلمان کا بھانچہ اٹھا نام تھا اس کا آصف بن برخیہ کہا اللہ کے نبی میں ملکہ سبا کا تخت آپ کے پلک چھپکنے سے پہلے بھی یہاں لاسکتا ہوں اگلے ہی لمحے میں وہ تخت حضرت سلمان کے سامنے قرآن مجید ان کے بارے میں کہتا ہے آصف بن برخیہ کے بارے میں جو کہ یہ تخت دیا ہے کہ ان کے پاس کتاب خدا کا تھوڑا سا علم تھا یہ جملہ یاد رکھئے گا کتاب خدا کا تھوڑا سا علم تھا جیسے ہی حضرت سلمان نے تخت بلقیس اپنے سامنے پایا قرآن کہا یہ تو میرے پروردگار کا فضل کرم ہے تاکہ وہ جو آزمائیں میں شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں یا اللہ آزمارا ہے بارال تخت بلقیس میں تیجی سے آگے پڑھتا ہوں تخت بلقیس مناسب مقام پر رکھ کر بڑی خونصورتی سے سجادیا گیا بلقیس اپنے بندوں کے ساتھ پہنچی تخت کی طرح بشارہ کیا کہہنے لگیں یہ آپ کا تخت نہیں میرے تخت جیسا ہے لیکن اگلے ہی لمحے سمجھ گئی کہ یہ اسی کا تخت ہے جو موجز سے منگوایا گیا پس یہ دیکھ کر ملکہ نے اور اس کی سورج پرست قوم نے سر تصدیم خم کیا دین سلیمان قبول کیا یہ ہو گیا واقعہ یہاں پر اختتام پذی واقعے سے سبق علم کا سبق یہ ہے کہ پروردگار جتنی نعمتیں بخش دے انعامات کی جتنی بارش کر دے جتنی شان و شوقت ہو جائے جتنا جاہو جلال عطا ہو جائے کبھی اترانہ نہیں چاہیے بلکہ حضرت سلیمان کی طرح انعامات اور نوازشات علاہی کے بڑھ جانے سے شکر پروردگار ادا کرنا چاہیے لائن شکرتوں لازی لنکو کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کفران نعمت سے نعمتیں چھن جاتی ہیں آخری جملے یہ ہے اس واقعے کا سبق بھی بھئی تقریباً پچیس سو کلومیٹر کے فاستے سے یمن میں ملکہ سما نے دینِ حق قبول کرنے کا ارادہ کر لیا اور حضرتِ سلیمان کو شام میں بیٹھے اس کی نیت کا پتا چل گیا تو جب سلیمان سنیے گا جب سلیمان کو شام میں اس کی نیت کا پتا چل گیا تو جب سلیمان سیکڑوں میں دور سے ملکہ سبا کی نیت کا حال جان سکتے ہیں تو کیا فخرِ سلیمان دلوں کا حال نہیں جان سکتے سلیمان جانتے ہیں کہ میرے بارے میں کس کا عقیدہ کیا ہے تو فخرِ سلیمان بھی جانتے ہیں کہ میرے بارے میں کس کا عقیدہ کیا ہے فخرِ سلیمان یہ بھی جانتے ہیں کہ کس کس کا عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں آخری مرتا حضرتِ سلیمان کے وزیر جو ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے تھے آپ سو سوکر ارز کی اس کے بارے ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا کچھ علم تھا بلکہ تھوڑا سا علم تھا جس کے پاس آسمانی کتاب کا کچھ علم تھا اس نے دھائی ہزار میل کے فاصلے سے ملکہ سوا کا تخت پلک چھپکنے سے پہلے لاکر رکھ دیا تو جس مصطفیٰ کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب کا پورا علم ہو اگر وہ کائنات کے فاصلوں کو عبرو کے اشارے سے سمیٹ دے زمین پہ کھڑے ہو کر انگوشت کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دے زنزیرِ جل ہلتی رہے بستر گرم رہے وضو کا پانی پیتا رہے اور مصطفیٰ خدا سے ملاقات کر کے واپس آ جائیں تو اس پہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس پہ صرف سر جھکانے کی ضرورت ہے ایک وقت کے بعد تمہارا آنا شانے رمزان شانے رمزان رحمتے کی بریان